موسیقی السلام علیکم میں آمنا عزمت ایڈوکیٹ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں پروگرام قانون اور انصاف زرنیوز کے ساتھ پروگرام کا بقاعدہ اغاث کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہبان اور نہائی ترہیم کرنے والا ہے ہمارے پروگرام میں کیونکہ قانون اور انصاف پروگرام کا نام ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہم آج گفتگو کرنے والے ہیں قانون کیوں ضروری ہے اور اس کی implementation کیسے ہوتی ہے قانون بیسیکلی کسی بھی معاشرے کو stable کرنے کے لیے اور لوگوں کو ان کی rights اور responsibilities سے اگاہ کرنے کے لیے اور معاشرے کو ایک پورا من اور بہتر معاشرہ بنانے کے لیے قانون بہت ضروری ہے اسی پر discussion کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہماری ایک ماہر قانون اور بہت ہی مایاناز وکیل مہتربا علماز صاحبہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بھی اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ قانون مختلف چیزوں پر قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے اور اس کی کیا رائے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے چائلڈ کسٹڈی سے ریلیٹڈ اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کی تمام پہلوں کا حیاتہ کریں سب سے پہلے ہم اپنے مہمان محترمہ میڈم میڈم علماز بابر صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور انشاءاللہ آگے ہم مل کے اس پروگرام کو بہت اچھا چلائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم میں ہوں علماز بابر انٹوکیٹ اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ انشاءاللہ اویرنس کے لیے بہت ایک اچھا سنگیمی ثابت ہوگا انشاءاللہ تو مہم آپ سے آج دسکشن جو ہے وہ ہم کسٹڈی سے ریلیٹڈ کریں گے چائلڈ کسٹڈی پہ تو چائلڈ کسٹڈی سے ریلیٹڈ جو ہے ہمارے ملک میں کیا قوانین ہے اور کیا اس کے لیے انشائیٹیو لیا گیا ہے اس پہ ذرا آپ ہمیں اپنے رائے سے اگاہ کیجئے گا یہ ایک بقاعدہ پورا ایک مکمل لاؤ ہے کسٹڈی سے ریلیٹڈ جب بھی پیرنٹس میں کوئی بھی معاملہ لڑائی جھگڑے کا یا سپریشن کا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ایفیکٹ جو لوگ ہوتی ہیں وہ بچے ہوتے ہیں بچوں کے لیے ماں بھی ضروری ہے اور باپ بھی ضروری ہے اور قانون نے ان چیزوں کو بہت مدد نظر رکھا ہے کہ بچوں کو نہ تو ماں کی محبت سے محروم کیا جا سکتا ہے نہ باپ کی محبت سے اور شفقت سے محروم کیا جا سکتا ہے جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو بھی معاملات لڑائی جھگڑے کے ہوتے ہیں تو بچے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بچوں کو چھین لیتا ہے اور ماں کو گھر سے نکال دیتا ہے اگر اس طرح کی سیچویشن ہو تو لوگ نے ہمیں بہت ایک پروسس بتایا ہے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ اس کے ذریعے 491 دائر کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے ویدن 2 اور 3 ڈیز بچوں کی کسٹیڈی ماں کے حوالے واپس کر دی جاتی ہے وہ ان کیسز میں ہوتا ہے جس میں ماں کو تو گھر سے مار پیٹ کے نکال دیا جاتا ہے لیکن بچوں کو چھین لیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپس میں جھگڑا ہو گیا اور بچوں سمیت جو ہے وہ بی بی کو نکال دیا گیا ہے تو یا خاتون جو ہے وہ لڑ جھگڑ کے بچوں کو لے کے چلی گئی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے باپ کا بھی حق ہے کہ باپ اپنے بچوں سے ملے تو وہ ویزیٹیشن اس کے لیے کوٹ سے رجوع کر سکتا ہے اچھا یہ باپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر کسی خاتون کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کے بچے اس سے جھین لیا جاتے ہیں تو اس کے باس کوٹ میں ایک ریمیڈی ہے 491 کے تحت وہ اپنے بچے کوٹ کے ذریعے کلیم کر سکتی ہے اچھا اس میں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب وہ خاتون 491 میں اگر وہ ڈیلے کر دیتی ہے تو کیا اس صورت میں وہ ریمیڈی لینے کی حق دار ہے یا نہیں ہے اور دوسری بات یہ آپ ذرا اس پہ مجھے تھوڑے سا ماری آڈینس کو بھی رہنمائی دیجئے گا کہ ایک 491 جب کوٹ میں دائر ہو جاتی ہے تو اس پروسس میں اسے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اپنے بچے دوبارہ سے واپس لینے کے لیے دیکھیں 491 کا بیسکلی پرپس یہ ہے کہ کوئی کرامیٹی ان خاتون کو دی جائے جب ایک خاتون سے اس کے بچے چھین لیے جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی بہت سے شیرخوار بچے ہوتے ہیں بہت سے بچے اسٹیج میں ہوتے ہیں جنہیں ماں کی ہر بغ ضرورت ہوتی ہے اور ایک مرد اگر بچوں کو چھین لیتا ہے تو کوئی کرامیٹی یہی ہوتی ہے کہ فوراں کوٹ سے رجوع کیا جائے اور کوٹ جو ہے وہ اپنے پروسس کے ذریعے بچوں کی کسٹڈی والدہ کے حوالے کر دیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جرنلی کے اگر ڈیلے کیا گیا ہے 491 میں کوٹ تک پہنچنے میں تو سب سے پہلے جو کوٹ کے ججز کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کوئی بھی ماں اس طرح کی سچویشن میں جو وہ اپنی اپلیکیشن میں بیان کر رہی ہوتی ہے کبھی بھی یہ نہیں کرے گی کہ ہفتہ دس دن گزار کے کوٹ کی طرف آئے یا بندرہ دن یا ایک مہینہ یا ڈیٹھ مہینہ یہ کوئی کرامیٹی ہوتی ہے اور اس میں جتنا ڈیلے ہوگا کہ ہسنز اٹھیں گے کہ آپ نے یہ ڈیلے کیوں کیا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن بعض اوقات اگر ڈیلے کو پروپر بتایا نہیں جاتا جسٹیفائیٹ نہیں کیا جاتا تو پھر یہ ایک پریزمشن جاتی ہے کہ شاید آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کو بچے چھین کے نہیں نکالا گیا یہ ایک کونسیپٹ آتا ہے جی بہت اچھی بات کہیں آپ نے اس کے علاوہ میں اس میں آئیٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ جب کیوں بھی ہاتھوں جسے گھر سے نکالا جاتا ہے وہ اپنی رائٹ سے اس کو خوبی باہلم ہونا چاہیے کہ اب میرے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ میں بچے کو واپس لے لوں پھر جب وہ فورو نائنٹی ون کے ذریعے بچے لے لیتی ہے تو اس کو چاہیے یا لینا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایس سون ایس جتنی جلدی ہو وہ دروازہ کٹ کٹائے ویڈی نیکس رہے چلی جائے کوٹ اور اپنے بچے کلیم کر لے میں اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی بچے ریزائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بیٹن جہے نا اس سے محروم ہوتا ہے بچوں سے تو وہ کوٹ میں کیسے اپنی درخواست پوٹ کر سکتا ہے اور کیسے اپنے ویزیٹیشن رائٹس لے سکتا ہے اس پہ ذرا رہنمائی کر فرما دیجئے گا اس کا یہ بہت سمپل سا طریقہ ہے لون ایک بقاعدہ پورا پروسیسر بتایا ہوئے ہیں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے پورا اس کے تحت ایک اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کی جاتی ہے بیسکلی دو اپلیکیشنز یہ دائر کی جاتی ہیں ایک جو ہے وہ سیکشن ٹوالف کی اپلیکیشن ہوتی ہے جس میں ویزیٹیشن رائٹ فوراں مطلب شروع ہو جاتے ہیں کہ منتلی ملاقات کم از کم ہو سکے اور ایک سیکشن ٹوالف ٹوینٹی فائف کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی جو پارمننٹ کا سٹیڈی کی ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا رہتے ہیں کہ لیٹیگیشن تو چل رہی ہوتی ہے لیکن ایٹلیس بچے منتلی یا پندرہ دن کے بعد اگر ملاقات کا جج آرڈر کر دیں تو وہ اپنے باپ کی شفقت سے محروم نہیں ہوتے ایٹلیس ان کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہمارا باپ ہے اور اپنے باپ کی موجود کی وہ محسوس کر لیتے ہیں اور دوسری طرف باپ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا یہ کی فیلنگز ہوتی ہیں کہ میرے بچے ہیں میں نے ان کا خیال رکھنا ہے اور میں اپنے بچوں سے مل سکتا ہوں جی بلکل بہت اچھی بات کہیں آپ نے تو اس میں میں ایک چیز جو میں اس میں ایٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ اگر ایک باپ جو یا ایک ماں جو نون کسٹڈین پیرنٹ ہے جس کے پاس کسٹڈی نہیں ہے بچے کی وہ کوٹ کے ذریعے بہت اچھی ریمیڈی جیسے میم نے بتایا کہ وہ اپنے وزیٹیشن رائیڈز لے سکتا ہے وہ پرمننٹ کسٹڈی کیلئے کلیم کر سکتا ہے تو میم یہ ایک چیز اور آپ مجھے بتائیے گا کہ جب کوئی نام کسٹڈین پیرنٹ آتا ہے کوٹ میں تو کیا وہ بچہ جو یہاں سے ٹریول کر کے اتنی دور سے باپ سے ملنے یا ماں سے ملنے آ رہا ہے تو کیا کوٹ سے کوئی خرچہ وغیرہ بھی کلیم کیا جا سکتا ہے ایکسیکلی ٹریول ایکسپینسز جو ہے وہ کوٹ ڈیٹرمنٹ کرتی ہے کوٹ پوچھتی ہے کہ بچہ کتنی دور سے ٹریول کر کے آ رہے اور وہ ٹریول ایکسپینس جو ہے وہ مدر کو پی کی جاتی ہے تو علماء صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بھی بچہ ہے کیا اس کے لئے ایک ہلدی انمیرمنٹ ہے کہ وہ لٹیگیشن کے ذریعے ہی اسے بیڈنٹ سے ملنا چاہیے ہم پہ بھی ریسپونسبلیٹی ہے کہ ایسا ماں باپ پہ کوئی ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے برغیر اس لٹیگیشن کے بھی ملوالیں یا اخلاقی طور پہ آپ اس کو کیا سمجھتی ہیں کیسا ہے یہ دیکھیں یہ آمنہ ہماری سوسائیٹی کا ایک علمیہ ہے انفرشنیٹلی کہ جب دو پیرنٹس سیپریٹ ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑا ان میں ہوتے ہیں تو وہ ایک دم سے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں حالانکہ یہ کومن سنس کی بات ہے کہ سپریشن اگر ہوئی ہے تو وہ ماں باپ میں ہوئی ہے بچے یا باپ میں یا بچے یا ماں میں نہیں ہوئی تو اس کو اگر ایڈجسٹ کر لیا جائے ایمی کیپلی تو وہ بچے کے لئے بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی بچے کا پیس آف مائن ڈسٹرائے نہیں ہوگا لیکن انفرشنیٹلی ہماری سوسائیٹی میں یہ نہیں ہوتا لوگ عزت اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں زد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اب لیٹی کیشن چل گئی ہے تو کوٹ میں آئے اور ملاقات کر لیں کوٹ میں بچوں کے کوٹ کا ایک الگ سے محول ہے لیکن اب تو ہماری کوٹس بہت امپروف کر گئی ہیں اور وہاں پہ بچوں کی میٹنگز کے لیے ایک الگ سے روم بنا ہوتا ہے پراپر اور اس چیز کو مدی نظر رکھا جاتا ہے کہ بچے کا پیس آف مائنڈ ڈسٹرپ نہ ہو لیکن اوویسلی یہ چیزیں بچے کو ڈسٹرپ تو کرتی ہیں کہ وہ ایک پیرنٹ کے ساتھ آ رہا ہے اور دوسری طرف وہ دوسرے پیرنٹ سے مل رہا ہے اور اس توران آپس میں کہاں سنی بھی ہوس آتی ہے پیرنٹس میں تو یہ چیزیں تو اوویسلی بچہ فیس کرتا ہے اچھا تو جو کسٹڈی والا پیرنٹ ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ اپنے بچے کو اس کے خلاف زہر بھر رہا ہوتا ہے بچے کے ذہن میں اور اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارا باپ نہیں اچھا ہے تمہاری ماں نہیں اچھی تو اسے بات نہیں کرنا کورٹ میں عمومن یہ رویہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ بچہ یہ ماں یا باپ جو بھی ملنے آ رہا ہوتا ہے وہ بڑی محبت اور پیار سے آ رہا ہوتا ہے جبکہ بچے کا رویہ بڑا حرش ہوتا ہے تو اس حلسلے میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس کو تھوڑی سی ایڈوکیشن ہونی چاہیے کہ ڈیوویس آپ دونوں کی درمیان ہوئی ہے بچے کے درمیان نہیں ہوئی بچے کا تو اس پیرنٹ کے ساتھ وہی رشتہ ہے جو کہ اس کا پہلے تھا ڈیوویس سے پہلے تو تھوڑی سی اس میں ایڈوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچے کو یہ پوائزن فیڈنگ والا کام نہ کیا جائے اقلاقی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے اور قانونی طور پہ بھی ہمیں وہ اتنا مناسب نظر نہیں آتا بلکل اور اس چیز پہ ہم لائیرز پہ ایک بہت بڑی ریسپانسیولیٹی آتی ہے کہ ہم لوگ انڈویجلی طور پہ جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو تھوڑا سا اپنے سیمبر میں بیٹھ کے اس میٹنگ سے پہلے اپنے کلائنٹس کو تھوڑا سا گھروم کریں انہیں ایڈوکیٹ کریں کہ اس طرح کی جو بھی میٹنگز ہیں اس کو سپوائل نہ کیا جائے کیونکہ پیس آف مائنڈ بچے کا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ساری جنگ تو بچوں کے لیے ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کے ذہنی امپروفمنٹس کو مدنازہ رکھے بغیر یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو میرا حالہ یہ ایک بہت بڑی ریسپانسبلیٹیز ہم لائیرز کی بھی ہے جو ہمیں ضرور فلفل کرنی چاہیے اچھا ویزیٹیشن رائٹس میں ایک تو ہماری کوٹس بہت زیادہ تہہ کرتی ہیں دو گھنٹے کے ملاقات مہینے میں ایک دن جو کوٹ رومے ہوتی ہے اس کے علاوہ ویزیٹیشن رائٹس میں وہ کیا بچوں کو گھر لے جا سکتے ہیں یا ایسے کچھ ہے جو کوٹ میں نظر آنے ہاں ایکسیکٹلی بالکل ایسا ہے لیکن وہ فائنل جب ڈسی این ہو جاتا ہے تو پروپر جو ایک پورا سکیجول ہوتا ہے وہ فائنل ججمنٹ کے بعد ہی ہوتا ہے جس میں منتلی بیسس پہ ملاقات تو ہو ہی رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے سمر ویکیشنز ہیں ہاف کو اپنے فادر کے پاس گزار سکتا ہے ہاف کو اپنی مدر کے پاس گزار سکتا ہے وینٹر ویکیشنز ہیں تو اس میں بھی وہ ہاف ہاف ہو جاتی ہیں عید کی ہالیڈیز ہیں اس میں ایک دن مدر کے پاس فرسٹے گزارتا ہے پورا اور سیکنڈ ڈیز جو ہے وہ فادر کے پاس اور اس طرح سے اور کوئی آکینز ہیں برڈے کے یا کوئی شادی وغیرہ کے فنکشنز ہیں تو آبیسلی وہ اپنے ڈیز جو ہے وہاں سپنڈ کر سکتا ہے اچھا میں نے ایک ایک کیس کا حوالہ دینا چاہوں گے جو آپ نے بڑا اچھا کیا اور وہ بڑا ایک مثالی کیس ہے جس کو دیکھیں سب اپریشیت کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ فیمیس ہوا آپ کا کیس جس میں آپ نے ایک کسٹیڈی کیونکہ ویلفیر آف مائنر بڑی میٹر کر دی کر رہی تھی ان بچوں کی اور وہ بڑی زبردست تھی اور کوٹ نے بچوں کی کسٹیڈی بچوں کی ریزائیڈنگ پلیس اسٹیپ مدر کے ہی پاس رہنی تھی وہ اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں اصل میں ہم لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کہ جتنی بھی سٹیپ مدرز ہیں وہ سنڈریلاز مدر کا رول پلے کرتی ہیں لیکن ہماری سوسائیٹی میں بہت سی جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں بری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں جو نومل روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہیں تو اس کیس میں تھوڑی چیزیں یہی تھی کہ ہر ماں سنڈریلا کی ماں کی طرح ظالم نہیں ہوتی ہر سٹیپ مدر جو ہے تو اس میں محنت بھی بہت ہوئی بچوں کی ایویڈنس وغیرہ بھی بہت اس میں میٹر کرتی تھی اور وہ ساری بات ایویڈنس پہ ہے کیونکہ ہم پروف کر گئے تھے ویل فیر آف مائنر اس ویری امپورٹنٹ اور بچوں کی ویل فیر کیونکہ جہاں ہوتی ہے کوٹ کا جھکاؤ اسی طرف ہوتا ہے تو یہ ایک واقعی جیفرن بات بہت زبردست آپ نے وہ ایک لاو کی اسٹری میں تاریخ آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے وہ تاریخ رکم کی تھی ایک اچھا کیس اور بہت زبردست آپ نے کیس کیا اس کیس پہ مجھے یہ یاد ہے میں نے میں خود بہت زیادہ کانشیس تھی کہ کچھ خلط نہ ہو جائے اور میں بچوں سے بقاعدہ جب یہ کیس میں اس کو لڑ رہی تھی اس کیس کو تو میں بچوں سے بقاعدہ سٹنگ کرتی تھی کہ آپ لوگ مجھے بتائیں اپنے حالات اور وہ جب مجھے ڈسکس کرتے تھے پھر میں تھوڑا سا سیٹسفائیڈ ہوتی تھی کہ نہیں یہ جس رخ پہ ہم لڑ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے بلکل تو اس میں میں نے ایک دیکھا ہے کہ جب یہ ویسیٹیشن رائیڈز اور یہ کسٹڈی کی جنگ چل رہی ہوتی ہے پیلنٹس کی درمیان تو بچے سائیکالج بچے نفس آتی تو بڑے جسٹراب ہوتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں وہ ایک فٹ پال کی طرح کبھی ماں کی طرف کبھی باپ کی طرف تو یہ رویہ جو ہے وہ میں اس کو بلکل بھی انکرش نہیں کرتی مجھے یہ سکت نا پسند ہے میں سمجھتی ہوں کہ والدہ ان کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے اس وامرے میں کہ بچوں کے لیے بچوں کی ویل فیر کے لیے ان کے پیس آف میند کے لیے تو اس میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کورٹ میں بچے بہت زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر وہ بلکل ڈیمیج ہو چکی ہوتے ہیں اس پر آپ کیا اپنی رائے دیں گی اس میں ہم چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتے کہیں پہ ایک ماں بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے کہیں پہ ایک باپ بہت اچھا رول پلے کر رہے بہت ریئر کیسز ہیں جہاں پہ دونوں طرف پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہیں اور اویئرنس رکھتے ہیں کہ بچوں کے سکون کو برباد نہیں کرنا وہاں پہ تو معاملات اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ویسے باپ کو کوئی کنسن نہیں ہے اپنے بچے سے لیکن وہ کوٹ میں آتا ہے کہ اس کی جو وائف ہے یا ایکس وائف ہے اس کو ٹارچر کرنے کے لیے کہ بچے سے ملاقات کرنی ہی کرنی بہت سے جگہ باپ بہت اچھا ہے تو مدر کو مسئلہ ہوتا ہے مطلب جیسے وہ خرچہ تو لیتی ہیں پورے حق سے کہ باپ ہے اور خرچہ یہ دے ملاقات کے وقت انہیں مسئلہ ہو جاتے کہ ملاقات کیوں کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم چینج نہیں کر سکتے یہ بچے کو آنا ہی بڑھتا ہے ملکل آپ نے صحیح کہا اس میں ہمارے پر میں سمجھتی ہوں کوٹ آف لاؤ بھی اچھی جگہ ہے ہمارا تو گھر ہے کوٹس ہمارا تو گھر ہے اور اگر اس چیز کو پوزیٹیب لی دیکھا جائے تو کوٹس کے محول برے نہیں ہوتے انہیں برا بنایا جاتا ہے چیف کو پکار سے لڑائی جھگڑوں سے ادر وائز وہ لوگوں کے مسئلے سیٹل کرنے کے لیے وہاں پر ججز بھی بیٹھیں ایسی ہے اگر ماں باپ اپنے رضا مندی سے ویزیٹیشن ڈائیٹس مقرر کروال ہیں تو وہ جو ایک فائٹ جو ایک بہت زیادہ تنو والے محول میں ملاقات ہو رہی ہوتی ہے وہی ملاقات ایک پیار اور محبت والے سین میں ہونا شروع ہو جائے گی ایسے ہی ہے تو عموما یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت مینٹیننس کلیم کرتی ہے اس سے پہلے پیرنٹ والد کوئی ملاقات نہیں کر رہا ہوتا اور جب اس کو بچوں کا حرچہ دینا پڑتا ہے فیمیل آتی ہے کوئٹ میں مینٹیننس کلیم کرتی ہے تو اس کے بعد ہمیشہ وہ ایز اکراس کیس وہ آ جاتے ہیں کوئٹ میں اور مینٹیننس کلیم کر رہے ہوتے ہیں اس رویئر کو آپ کیسے سمجھتے ہیں میں پہلے عرص کر چکی ہوں اس بات کے بارے میں کہ لوگ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں زد اور لوگ اسیس کو بلکل کنسیڈر نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ٹیبل ٹاک پہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن خیر کوٹس اسی وجہ سے ہیں لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے لیکن جب وہ اپنے لائر سے مشورہ کرتے ہیں تو ہم لوگ تو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا کیا رامیٹیز ہیں آپ کے پاس کیا کیا پلائٹ فارم ہے جو انہیں سمجھ آتا ہے وہ اس کو افیل کرتے ہیں جی بلکل صحیح ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم خرچہ دے رہے ہیں تو ہمیں ملنا بھی چاہیے بچے کی چاہت ہے نہیں ہے لیکن ملنا چاہیے بلکل ایسے ہی ہے تو عمومن یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پیرنٹ نون کسٹوڈین پیرنٹ اپنے بچے کی پرمننٹ کسٹڈی کلیم کر رہا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ اسے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جی آپ کو تو بچہ نہیں ملے گا کسی کی مد بھی آپ کو بچے سے ملاقات کا شیڈیول مل جائے گا آپ کو بچے سے ملاقات کی ٹائم فکس ہو جائے گا کوٹ میں تو آپ پہ ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ بچے کا خرچہ دیں تو کیا پرمننٹ کسٹوڈی کوٹ دینے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے کسی نون کسٹوڈین پیرنٹ پہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں پرمننٹ کسٹوڈی ضرور دی جا سکتی ہے جہاں بچے کی ویل فیر ہوگی بچے کو وہیں ریزائٹ کیا جائے گا اگر ماں کے پاس بچہ بہت اچھا پل سکتا ہے اور وہ والد سے نون نہیں ہے جیسے بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے سات آٹھ سال کا بچہ ہو جاتا ہے باپ سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی خرچہ بھی نہیں لیا جا رہا اور آل آف سیڈن یہ ہوتا ہے کہ مدر اس کے خرچے کو کلیم کر دیتی ہے اور دوسری طرف سے کراس کیس کر دیا جاتا ہے گاجین کا تو اس صورتحال میں کوٹ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ بچے کو ایک ایسی کسٹیڈی سے ریموف کرنا جہاں وہ آٹھ نو سال سے ہے اور ایک ایسے محول میں بھیجنا جس سے وہ بلکل بھی اویر نہیں ہے تو بچہ تو اس طرح سروائیو نہیں پراپر کر سکتا وہ منٹلی پریشان ہوگا اس کی ہیلپ دسٹراب ہوگی وہ اس کا پیس آف مائنڈ تو بلکل ڈسٹراب ہو جائے گا تو اس طرح کے محول میں وہ سروائیو کرنے میں بہت پریشانی کا جو ہے وہ فیس کر سکتا ہے تو ایسے جو کیسز ہوتے ہیں کو اس چیز کو مدنظر رکھتی ہے کہ بچے کی پراپر ویل فیر بچہ ایک ہلڈی لائف گزار رہا ہے بچے کی ایڈوکیشن ڈسٹراب نہ ہو بچے کا پیس آف مائنڈ ڈسٹراب نہ ہو وہ جہاں رہ رہے وہاں سے پھر کسٹرڈی مووو نہیں کی جا سکتی البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایزا فادرز رائٹ اس کو وزیٹیشن رائٹ دے دیا جاتا ہے اچھے اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عورت دوسری شادی کر لیتی ہے جب دوسری شادی کرتی ہے تو اس میں جو اس کے پاس فیمیل چائلڈ ہوتا ہے بچی تو اس کا زیادہ ویل فیر کوٹ کیونکہ ہماری سوسائٹی سے نکلی ہے تو ہماری جو ججز سہبان ہے یا ہماری کوٹ سے ان کا بھی اس معاشرے کے رجحان کو اور علاق کو دیکھ کے ایک ذہن مناؤ ہے کہ سٹیپ فادر جو ہے اس کے پاس بچی سیف نہیں سمجھی جاتی ہے میل چائلڈ کے لیے تو تھوڑی سی پھنٹ ریلیکسیشن ہو جاتی ہے فیمیل چائلڈ کو اتنا زیادہ سٹیپ فادر کے پاس وہ سیف نہیں سمجھتی تو عمومن ایسے کیسز میں جو ریل فادر ہوتا ہے اس کو کسٹڈی مل جاتی ہے وہ کسٹڈی بچی کی لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنی بچی کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے اور جو ماں ہوتی ہے اس کو وزیٹیشن رائٹز دے دیے جاتے ہیں تو اس میں ہم نے ایک کیس بھی کیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ والد جو تھا اس نے دوسری شادی نہیں کیوئی تھی اور والدہ نے کیوئی تھی تو بچی جو ہے نا وہ والد کے حوالے کر دی گئی تھی اسی چیز کو میں اس طرح بھی بیان کروں گی کہ جب بھی ایک بچی جو 11 years کی ہو جائے تو 11 years کے بعد وہ اس کا باپ بھی کسٹڈی کلیم کر سکتا ہے پرمننٹ کسٹڈی اور وہ بہت اچھے strong point پر ہوتا ہے اپنی بچی کی کسٹڈی لینے کیلئے ایسے یہ بچہ جو ہے وہ 7 سال کا بچہ بھی وہ اپنے والد جو ہے وہ اس کے پاس کسٹڈی پرمننٹ جا سکتی ہے تو یہ جو رویہ ہے کہ آپ کو بالکل پرمننٹ کسٹڈی نہیں مل رہی ملے گی کورٹ سے اسے فیزیٹیشن رائٹس ملیں گے اس کو بھی discourage کرنا چاہیے کیونکہ law میں بہت سے گنجائش ہیں ایسے یہ تو ہمیشہ welfare of minor دیکھتا ہے exactly تو اس کے ساتھ ہی میم آج کی پرمننٹ کا یہاں اقتطام کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگا آپ سے ڈسکشن کر کے امید ہے کہ آگے بھی بہت اچھی ڈسکشن ہوگی بفتبو ہی اس پرمننٹ پر ہم نے کچھ باتیں سیکھی کہ جب بھی کسی پرمنٹ کی آپس میں نراز بھی ہوتی ہے یا کوئی ماں یا باپ جو بھی کسٹڈی سے محروم ہوتا ہے اس کو کس کس طریقے سے کسٹڈی مل سکتی ہے وہ وزیٹیشن رائٹس دے سکتا ہے وہ پرمنٹ کسٹڈی بھی کورٹ سے کلیم کر سکتا ہے تو اس پر کوئی قدرن نہیں ہے کہ وہ کورٹ میں نہیں آسکتا بچے کی کسٹڈی سے محروم ہوگیا تو وہ بلکل ہی اب بچے سے دو بٹا ہے ایسا نہیں ہے قانون بہت سے اسے رہیں دیتے اور بہت سے طریقے ہیں جن کو وہ مختلف طریقوں سے وہ اپنی بچے کی کسٹڈی پرمنٹ اور وزیٹیشن رائٹس کلیم کر سکتے تو اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا یہاں اختیام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پرگرام پر پسند آیا ہوگا اپنی راز سے ضرورہ کہا کیجئے گا تینکیو آیا ہوگا موسیقی